تو دوستو آج ہم نے کرنا ہے اپنے بی بی انگری برڈ کو بڑے انگری برڈ کے کے اندر شیف تو ان کو میں نے کبوتر کو کھولا ہے کبوتر کو بھی آج باہر نکالنا لیکن اندر چل کے بی بی انگری برڈ کو پکڑ دوں کیونکہ وہ باہر آگیا پھر وہ پکڑا نہیں جائے گا تو کبوتر تو آج باہر نکلیں گے لیکن انگری برڈ کو پکڑنا ہے بی بی انگری برڈ کدھرے کدھرے وہ سامنے کھڑا ہے اس کو تو پکڑوں نا اس کو پکڑتا ہے اور یہ پکڑ لیا یہ دیکھیں میں نے پکڑ لیا چلو 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 فائنلی دوستو میں نے انگری برڈ کو تو پکڑ لیا تو ماشاءاللہ کافی زیادہ بڑھا ہو جکا ہے تو ابھی نا ہم نے ان کو اس انگری برڈ کو بڑے انگری برڈ کے کیج کے اندر شفٹ کرنا ہے اب اس کا کیج کھولتے ہیں اور اس کو نا آج اندر پھینکتے ہیں چلو اپنے بڑے انگری برڈ کے پاس میرے خیال سے یہ کچھ بھی نہیں کہیں گے ان کو پتہ ہے کہ یہ ہمارے پارٹنر ہے وہ دیکھیں آرام سے کڑا ہو گیا یار کبوتروں کے اندر بھی اب اداس اداس رہتا تھا اسی وجہ سے میں نے سوچا ان کو کیوں نہ ایک ایک کیج کے اندر رکھا جائے سلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب تو یار فائنلی میں نے بی بی انگری برڈ کو کیج کے اندر شفٹ کر دیا ہے لیکن ابھی اپنے کبوتر باہر نکل آئے ان کو جو روٹے بری کر کے لے کر آئے ہم وہ ڈال لوں پہلے یہ اس کے اندر کھانے لگ پڑا یار دانے دانے پڑے ادھر کل میں اپنے سب ہی برڈ کو دانے ڈال کر گیا تھا میرے خیال سے انہوں نے نہیں کھائے یہ اسی وجہ سے ادھر پڑے ہوئی ہیں روٹی میں نے ڈال دی ہے کبوتر کھانے بھی لگ پڑے لیکن کچھ ہمارے کبوتر اندر یار شاید مجھے اندر جانا پڑے ان کو نکالنے کے لیے اندر ہی چلتا ہوں دیکھیں نا ابھی میرے خیال سے چار پانچ کبوتر اندر ہے یہ بھی دونوں اندر ہے چلو باہر نکلو باہر نکلو باہر چلو 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 undا چلو چلے بھی جاو یہ تو باہر نہیں جا رہے تم نے ادھر کو جانا ہے وہیٹ والی کبوتری کو بھی ڈھاتا ہوں تھی چلو کبوتری یہ اندر شیک کرے ماشاءاللہ اور اس کبوتری کو بھی نکالتا ہوں آ جائے咯و تم بھی آ جائے Visual چلو باہر چلو اور ماشاءاللہ دونوں بچے ادھر کافی زیادہ بڑے ہوں گے ان کے پانک دیکھیں سائر پر ہو کر بیٹھے ہوئے ہیں پانی کی حالت چیک کریں یہ بھی چینج کرتا ہوں اور ان کو بوترو کے لیے میں نے پانی بھی رکھ دیا ہے اور یہ جو روٹی پڑی ہوئی ہے یہ ڈالوں گا اپنے ریبٹ کو یہ ریبٹ کو ڈالوں گا یہ لے جاو یہ بھی یہ دیکھیں ایک ہی روٹی لے کر گئے ہیں لڑائی کرنے لگ پڑے ہیں تو یار ابھی ہمارے کبوتری کھلے رہیں گے ان سب ہی کو میں نے یہ بھی کھولنا کیونکہ ابھی میں جا رہا ہوں باہر اور یہ ریبو دیکھیں وہ ویٹ والی کبوتری گئی میرے خیال سے اس کا دل کر رہا تھا اڑنے کے لیے اسی وجہ سے وہ اڑنے لگ پڑی ہے ابھی میں نے ان کو بعد میں آ کر کھولوں گا باہر چلتا ہوں گاس لینے کے لیے گرین گرین گاس ہیں جو ان کے لیے لے کر آنگا ماشاءاللہ بہت ہی شوک سے یہ کھاتے اور کھائیں گے بھی ابھی وہ گاس لے کر آتا اتنے دیر میں ہمارے کبوتن یہ روٹی بھی کھا لیں گے اور آگے ان سب ہی برد کو کھولوں گا انگری برد کو سب ہی کو کھولوں گا اور پھر ان کو یہ گاس ڈالوں گا میں مینیز ہوا آیا تھا ان کا شور دے گئے ادھر سے مجھے داتری بھی نہیں ملی اور پھر دوبارہ جانا پڑے گا داتری بھی لے کر آنے پڑے گی یہ وہی گاس ہے جو میں نے آپ کو دکھایا تھا اس دن تو ماشاءاللہ کافی زیادہ بڑھا ہو چکا ہے اور یہ ادھر سے کھاٹ لوں گا ادھر سے یہ گاس کھاٹا ہوں یہ گاس میں نے اپنے جائے ہر اورن کے لیے لیا شیرو کے لیے میں بھول گیا تھا اور یہ اپنے برد کے لیے یہ لے کر چلتا ہوں وہی گرین گاس لیا میں نے ان کو بھی ڈالا ہے ہمارے ڈک بھی کھا رہی ہیں تھوڑا تھوڑا اور شیرو کو بھی ڈال دیا ہے شیرو بھی کھانے لگ پڑا ہے فائنلی دوستو میں یہ گاس لے کر مینی زو پہنچ چکا ہوں لیکن یہ گاس ادھر پھینکتا ہوں اور یہ دیکھیں ایسے پھینک دیتا ہوں اور سبھی کبوترو کو کیج کے اندر بند کر دیتا ہوں کیونکہ باقی برد کو میں نے باہر نکالا تو یہ تنگ ہوں گے کبھی اڑیں گے کبھی ادھر ادھر پھر یہ باگ نہ جائے ان کو کیج کے اندر بند کر لیتا ہوں اور پھر بعد میں سبھی برد کو کھولوں گا پھر یہ ان کے کام دیکھیں اوپر آ کر بیٹھے ہوئے ہیں چلو 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 نیچے ہرے نیچے چلو 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 اب یہ کیج کے اندر چلے جائے کہ یہ تنگ نہ کرنے لگ پڑے پھر چلو بھلے کبوتر چلو 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 باگتے جاؤ باگتے تو فائنلی دو سو ہمارے سارے کبوتر کیج کے اندر چلے گئے ہیں تو ماشاءاللہ بی بی انگری برد رام سے کھڑا ہے بڑے انگری برد کے ساتھ لیکن اب ان کو کھول دیتا ہوں آجو 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 باہر آجو آجو یہ دیکھیں وہ بھی باہر آگیا ہے آج کے بعد بی بی انگری برد بڑے انگری برد کے اندر بند کروں گا اور گبر اور رانی بھی تو فائنلی میں نے سب کو کھول دیا ہوا ہے ریبٹ بھی باہر آرہے ہیں اور اپنے انگری برد بھی وہ دیکھیں کھا رہے ہیں وہ دیکھیں گاز کھائیں گے مجھے پتا تھا یہ سو فیصدی والا گاز کھائیں گے گرین گرین یہ دیکھیں نا دیسی مرگی ہیں رانی گبر بھی کھا رہا تھا بلیکی بھی اور اپنے ریبٹ نے ابھی فیلحال ادھر آرہے کیونکہ وہ ڈر رہے ہیں ان سے میں ادھر سے تھوڑا سا اٹھا کر ریبٹ کے آگے پھینکتا ہوں یہ تھوڑا سا اٹھا لیتا ہوں اور یہ ریبٹ کو پھینک دیتا ہوں یہ لو یہ کھائیں گے ریبٹ آرے رہے رانی ادھر کو چلو ان کو بھی کھانے دو وہ دیکھیں کھانے لگ پڑے ہیں ریبٹ نہیں یہ چھوڑیں گے بجائیں ریبٹ نہیں یہ چھوڑیں گے یہ تقریباً یہ ہمارے سب برد نے ایک ہفتہ کیج کے اندھر ہی بند رہے تھے کیونکہ یہ در چاول کی فضل ہوتی دی ان کو میں نکالتا دینا لیکن آج کے بعد ہر روز ان کو نکالا کروں گا جیسے کل نکالا تھا ان سبی کو آج بھی ویسے باہر رہیں گے شام ٹائم ان کو بند کروں گا یہ دیکھیں بس ان جوائے چاہ رہے ہیں اس ٹائم ادھر گھومتے رہیں گے سارا دن ہمارے انگری برد شاید جہاں پہلے رہتے تھے وہ کیج کے اندر رہتے تھے جالی والے کیج کے اندر جب بھی میں ان کو کھولتا ہوں ادھر جا کر پاس لگے رہتے کہ ہم اندر چلے جائیں اوپر بھی بیٹھ جاتے ہیں نیچے پھر ایسے لگے رہتے ہیں پتہ نہیں ان کو کیا مسئلہ ہے شاید میرے خیال سے جہاں پہلے رہتے تھے وہاں جالی والے کیج کے اندر رہتے تھے ان کا پیار چیک کریں دیسی مرگا بھی لگا ہوا ساتھ اور چنٹو منڈو اور راجو بھی لگے ہوئے آرام سے کھا رہے ہیں بلکل آرام سے یہ تو چھوڑیں گے نہیں میں نے پہلے بھی آپ کو پتایا یہ نہیں چھوڑیں گے ریبٹ نے یہ ختم کر دینا مطلب کھاتے جانا ہے کھاتے جانا ہے یہ تو کھاتے رہیں گے لیکن میں ابھی جا رہا ہوں اپنی رانی کے کیج کے اندر دیکھنے کہیں رانی نے انڈا تو نہیں دیا شک لگ رہا ہے مجھے لیکن نہیں بھائی جان نہیں بالکل بھی نہیں انڈا ہے اس کیج کے اندر یہ چنٹو منڈو اور راجو کھولے وہ اسی وجہ سے کیونکہ میں نے جال اتار دیا ہے ماشاءاللہ یہ بھی ادھر لگے رہیں گے لیکن رانی اور گبر کے کام دیکھیں ان کے کیج کے اندر جا رہے ہیں ان کو تنگ کرنے راجو ادھر آرام سے باگ آیا ہے راجو کو پتا ہے اٹیک ہو جائے گا میرے پر گبر اٹیک کرے گا تو آج کی رائٹ ان کو یہ ہی ڈالی تھی میں نے یہ ہی کھائیں گے بہت شوک سے کھائیں گے اور جلدی جلدی ہتم کریں گے یہ دیکھیں کافی زیادہ انہوں نے کھا بھی دی ہے تو اسی وجہ سے میں نے آج ان کو یہ لاکر ڈالا ہے اور دوپاہ ٹائم بھی شاید میں پھر ان کو یہ ہی لاکر ڈالوں اگر ہتم کر دیا ہے انہوں نے یہ یہ تو کھاتے رہیں گے گاست آج کا ویلوگ یہی پر کرتے ہیں مجھے امید ہے آپ کو میرا ویلوگ اچھا لگا ہوگا اگر ہمارا ویلوگ اچھا لگا تو ہمارے چینل رحمان علی ویلوگ کو سبکرائب کر دیں ویڈیو کو لائک شیئر کمینٹ کریں انشاءاللہ ملیں گے نیکس ویلوگ میں تب تک کے لیے اللہ حافظ